اے امین علم و فنن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازا ہے چمن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں موجود بیل کے بٹن پہ کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے مل جائے امپریس مارکیٹ کے اطلاف کی مارکیٹیں گرائے جانے کے بعد اندرونی حصے میں قائم دکانیں بھی ختم کرائی جائیں گی کی ایم سی کی جانب سے گوش مارکیٹ کی دو سو بچتر دکانوں اور تین سو سے زائد دیگر رشنہ کے دکانیں فوری خالی کرنے کے حکم کے بعد دکانداروں میں اشتیال پھیل گیا دکاندار افراد تفریب اپنا سامان نکال رہے ہیں دوسری جانے منگل کے شب گوش کے ناغے کے بائس بند مارکیٹ کے تالے توڑ کر چوکیدار پر تشدد کر کے نامعلوم افراد نے مارکیٹ کے دروازے اور کھڑکیاں مسمار کر دی جبکہ گوش کی اسٹالز نمہ دکانوں کے دروازے توڑ کر کیمہ کرنے والے مشینیں چھوڑیاں ٹوکے اور دیگر سامان چوری کر لیا گیا ادھر میر کراچی کی جانب سے ایمپریس مارکیٹ کے اندر میوزم بنانے کے اعلان پر متاثر دکانداروں نے شدید برہمی کا انظہار کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہزاروں تاجر کو بے روزگار کر دیا گیا اور متبادل جگہ کا اعلان اب تک نہیں کیا جا رہا جبکہ بیان اس طرح دیے جا رہے ہیں گویا جنگ فتح کر لی ہو تاجروں کا کہنا ہے کہ ہماری بربادی کے ذمہ دار میر کراچی ہیں جو سپریم کورٹ کے حکمات کی آڑ میں تاجروں کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور اب سڑکوں پر آئے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا واضح رہے کہ ایمپریس مارکیٹ کے متاثر سولہ سو انیس تاجروں کو متبادل جگہ دینے کے حوالے سے تحال کوئی پیش شفت نہیں ہوئی ایمپریس مارکیٹ کے تاجر رہنما کا کہنا ہے کہ دکاندار بے روزگار ہونے سے مشتعل ہیں اگر فوری طور پر متبادل جگہ نہ دی گئی تو شہر بھر میں اتجاد شروع کر دیں گے ان کا کہنا تھا کہ میر کراچی نے تین کھنٹے کے نوٹس پر ایمپریس مارکیٹ کے اطراف دکانے گرانے کا سلسلہ شروع کیا تو اس دوران ایمپریس مارکیٹ کے اندرونی حصے میں 190 لیس تا دکانے سمیت دیگر 300 دکانوں کو بند رکھا گیا تاہم آہاتے میں کراچی کی قدیم گوشت مارکیٹ میں کاروبار ہی جاری تھا اطراف کی مارکیٹیں گرانے کے بعد یہ کہا جاتا رہا کہ ایمپریس مارکیٹ کا مکمل خالی کرانا ہے اور اندرونی حصے میں میوزم بنائے جائے گا بودھ کی صبح جب بھاری مشینری ملبا اٹھا رہی تھی اسی دوران کے ایم سی کے چند افراد نے اندر کے دکانوں پر آ کر کہا کہ جلدی جلدی سامان نکالا جائے کیونکہ اب اندرونی دکانیں بھی خانٹائی جائیں گے امت اخبار نے صورتحال معلوم کی تو ایمپریس مارکیٹ کے اندرونی حصے میں افراد تفریق آلم نظر آیا اندرونی حصے میں 190 لیز دکانیں اور 110 دیگر دکانیں واقع ہیں ان میں سے غیر قانونی 17 دکانیں جو درمیان کے آہاتے میں تھیں انہیں منگل کو توڑ دیا گیا تھا وہاں موجود ایمپریس مارکیٹ کے تاجر رہنما محمد فاروق کا کہنا تھا کہ اندرونی حصے میں لگ بگ 300 دکانیں ہیں جن کو پہلے نوٹس نہیں ملا تھا لیکن اب کہا گیا ہے کہ جلد از جلد سامان نکالو اگر ایمپریس مارکیٹ کے تاجر رہنماوں کو اعتماد میں لے کر بتایا جاتا تو شاید یہ افراد تفریق نہ پھیلتی ایک سوال پرنگ کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے یہ حکمات کب دیا ہیں کہ ایمپریس مارکیٹ میں میوزم بناو اور برٹش دور کی امارتوں کو اجاگر کرنے کے لیے منصوبے پر عمل درامت کیا جائیں اب تاجروں کو مجبور کیا جا رہا کہ وہ پریشان ہو کر سڑکوں پانا جائیں اس طرح لگتا ہے کہ ایمپریس مارکیٹ کے بعد اب شہر میں دیگر تمام قدیم امارتوں کی مارکیٹوں کو بھی مسمار کر دیا جائے گا ایمپریس مارکیٹ کے اندر دیکھا گیا کہ دکاندار افراد تفریق میں اپنا سامان نکال رہے تھے خوش میواجات کے دکانوں کے مال آتف بٹ کا کہنا تھا کہ ساٹھ سال سے یہ دکانیں ان کے خاندان کے پاس نسل در نسل چلتی جا رہی ہیں ابھی متبادل جگہ کے حوالے سے بات نہیں کی گی بلکہ کہا گیا ہے کہ جلدی سامان نکالا جائے اس طرح لگتا ہے کہ کی ایم سی والے جنگ کرنے آ رہے ہیں وہ انتہائی بدتمیزی سے بات کرتے ہیں ایک دکاندار علینگ پر کہنا تھا کہ ان کی پانچ دکانیں ہیں جہاں ستائیس ملازم کام کرتے ہیں اندرونی دکانیں ہٹانے سے بتیس خاندان متاثر ہوں گے ستر سالہ عاصف علی کا کہنا تھا کہ وہ چالیس سال سے ایمپریس مارکیٹ کے اندر شاپر فروخت کر رہے ہیں ایمپریس مارکیٹ کے تاجر اہنما اقبال کاکڑ کا کہنا تھا کہ تاجر شدید مشتہل ہیں کہ اب تک متبادل جگہ کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا اب انہیں متبادل لوزگار کی فکر ہے اگر میر کراچی کمیشنر کراچی یا وزیر بلدیات متبادل جوا کا بندوبست نہیں کرتے تو تاجر سڑکوں پر آ جائیں گے اور اتجاج اور دھرنے دیں گے ایمپریس مارکیٹ کے تاجر رہنما اشرف قریشی نے کہا کہ انہیں کوئی نوٹس نہیں دیا گیا بلکہ منگل کی رات کو دو درجن سے زائد افراد آئے اور چوکیدار کو پکڑا اس کا موبائل فون چھین لیا تاکہ وہ کسی ذمہ دار کو کال نہ کر سکے پھر ان لوگوں نے مارکیٹ کے تالے توڑے دروازے اور کھڑکیاں نکالی جب اسٹالز نوہ دکانے میں توڑ پھوڑ کر کے وہاں موجود چھوڑیاں ٹوکے کیمے بنانے لی مشینیں گوشت لٹکانے والے کنڈے اسٹالز پر لگے لوہے کے جنگلے اور دیگر سامان نکال کر لے گئے بدھ کے صبح وہی افراد چھتوں پر موجود لوہے کی چادریں بھی نکالتے رہے مارکیٹ کے تاجروں کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ یہاں آئے گوشت کے دکانوں کے مالک سفید قریشی کا کہنا تھا کہ میر کراچی مجبور کر رہے ہیں کہ تاجر سڑک پر آ جائیں مارکیٹیں مسمار کرنے سے قبل تاجر رہنماؤں کو اعتماد میں لے کر معاملات حل کیے جاتے تو زیادہ بہتر تھا ایمپریس مارکیٹ کی دکان دار خالد گریشی کا کہنا تھا کہ خدارہ لوگوں کو بے روزگار نہ کیا جائے ناظرین ہمارا تجزیہ تو یہ کہتا ہے کہ جس طرح ملک میں بے روزگاری اور نوکری سے محروم ہیں اس طرح کے عالم میں اگر ایک بڑی مارکیٹ کو توڑ کر وہاں میوزیم بنا دیا جائے تو میوزیم سے پاکستان کو تو فائدہ ہو جائے گا لیکن غریب لوگوں کو کوئی اس سے فائدہ نہیں ہوگا غریب لوگوں کو روزگار چھین کر اگر میوزیم بنتا ہے تو یہ سر اثر ان کے ساتھ زیادتی ہوگی ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس بارے میں ایکشن لیں عدالت بھی اس بارے میں ایکشن لیں تاکہ کوئی خاطر خواہ اس کا حل نکل سکے یہ خبر جو ہے وہ امت اخبار میں چھپی ہے ہمارا اس خبر سے کوئی تعلق نہیں اگر کسی کو کوئی شک ہے تو وہ امت اخبار کے پندہ نومبر 2018 کے شمارے کو دیکھ سکتا ہے موسیقی